بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں طبی لحاظ سے جماع کا بہترین وقت بتاؤں گا فقیعہ ابو علیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع کا سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے کیونکہ اول شب میں میدہ غزا سے پر ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام غزالی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر شب میں وطر پڑھ چکے تھے تو اگر آپ کو اپنی ازواج کی حاجت ہوتی تو ان سے قربت فرماتے ورنہ لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دیتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اول شب میں بیوی سے صحبت بکرو ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد تمام شب ناپاکی کی حالت میں سونا پڑے گا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پھرے پیٹ پر صحبت نہ کرنے کو لکھا ہے کیونکہ اول شب میں میدہ غزا سے پور ہوتا ہے مصنف کا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو شہوت اس درجہ غالب ہو کہ وہ اور آخر شب یا نصف شب تک انتظار نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ مغرب سے قبل ہی تھوڑا کھانا کھائے پیٹ بھر کر نہ کھائے تاکہ بعد عشاء جب مصروف عمل ہو تو پورا میدہ غزا سے پور نہ ہو یہ سب طبی مسائل ہیں شرن ہر وقت جمع کی اجازت ہے